موسیقی اس کتاب تربیت سالک کہ آج ہم دوسرے سبق کی طرف ہیں سبق کا ٹاپک ہے شیخ کامل کی پہچان انتہائی ضروری اور غور طلب ٹاپک ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر ذرا سی بھی ہم غلطی کرتے ہیں یعنی ہمارا شیخ کامل نہیں ہے شریعت کے حوالے سے پابند نہیں ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ خود ایک بیمار مولس سے علاج کروا رہے ہیں جو شخص خود بیمار ہے وہ آپ کا علاج کیا کرے گا تو شیخ کامل کی پہچان کا طریقہ حضرت مجدد الامت مولانا عشف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح فرماتے ہیں کتاب تربیت سالک میں وہ چند آپ لوگ کی پیش خدمت ہیں جیسے کہ ایک کامل شیخ کے لیے اگر آپ کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ان باتوں کو ضرور نوٹ کیجئے ضرورت کے مطابق دین اسلام کا شریعت کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے اسی طرح وہ شیخ صاحب خود عقائد عمال شریعت کے پابند ہو ان کا پابند ہونا بھی ضروری ہے پھر انہوں نے خود بزاتے خود کسی کامل شیخ کی صحبت میں کچھ دن گزارے ہوں عوام کی نزبت سمجھدار دیندار تعلیمی آفتہ لوگ کموں کا زیادہ روجہان ہو ان کی طرف یعنی پڑے لکھے لوگ عقل والے لوگ سمجھ والے لوگ دیندار لوگ ان لوگوں کا ان شیخ صاحب کی طرف روجہان زیادہ ہو صرف جھولہ نہیں عام لوگ نہیں اسی طرح وہ شیخ صاحب خود بھی اور نماز کی پابندی کرتے ہوں اور اپنے مریدین سے بھی خاص کر نماز کی پابندی کرواتے ہوں مزید یہ کہ ان کے جو مریدین ہیں وہ خود تو ہوں شریعت کے پیروکار اور اس کے علاوہ ان کے جو مریدین ہیں ان میں بھی اکثر یعنی زیادہ تر جو مریدین ہیں وہ شریعت کی کی پیروکار کرتے ہوں اور وہ شیخ صاحب خود وہ جو صاحب ہیں ان کے لئے ضروری ہے ان کو نوٹ کریں کہ وہ روک ٹوک کرتے ہوں اصلاح کرتے ہوں سمجھاتے ہوں والد کاموں سے روکتے ہوں سمجھاتے ہوں مریدین کی اصلاح کرتے ہوں یہ ضروری ہے اسی طریقے سے ان کی جو صحبت ہے اس میں آپ کچھ ٹائم گزارے ہیں آپ کا اندازہ ہوگا ان کی صحبت میں دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ کی محبت میں زیادتی یعنی ترقی ہو یعنی وہ جن صاحب سے آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ شیخ صاحب کیا ایسا ہو کہ ان کی صحبت میں آپ بیٹھیں وقت گزاریں تو آپ کو کچھ اللہ کی محبت میں اپنے اندر اضافہ محسوس ہو اور دنیا کی رغبت کم ہو آپ کے دل میں یہ ضروری ہے مزید پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ولایت کا اختیار دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیر کے اختیار میں ولایت نہیں ہے ہاں ولایت حاصل کرنے کا اس راستے پہ چلانا یہی کام پیر کا ہے بیعت ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اللہ سے جھڑ سکیں اللہ کا بندہ اللہ سے جھڑ سکے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے لیکن اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آپ اللہ کا ولی بنا دوں گا تو ایسا ممکن نہیں تو خالصتا اللہ کی ہی رضا ہے ہاں اس راستے پہ چلائیں گے ضرور اللہ کا ولی بنانے کی راستے پہ ضرور چلوائیں گے شیخ ہوتے ہی اسی لیے ہیں آج کے اس سبق میں اتنا ہی مزید آگے اس باق میں پڑھیں گے تربیہ کے حوال سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی